موسیقی بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کچھ دن پانچ چار روز پہلے ہمارا پنجاگ ایگزیکٹیف کی میٹنگ ہوئی تھی جلاس لاور میں منقض ہوئی تھی جس کی صدارت مقدوم سید احمد محمود صاحب نے کی تھی اور اس کا ایجنڈا یہی تھا بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ ہم دوین بھر میں تمام تحصیلوں دسٹرک میں اور یونین کانسل وارڈ لیول تک ہر جگہ اپنے امید وارڈ کھڑیں گے پاکستان پیپلز پارٹی دوین دیرہ غازی خان میں بھرپور بلدیاتی انتخابات مہنگئی کو کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے آٹا چینی اس کے مسائل سر اٹھا رہی ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ مہنگئی کے حوالے سے حکومت مہنگئی کو کنٹرول کرنا ہی کبھی نہیں چاہتی یہ حکومت کے پیدا کردہ بوران ہے جن کا آج عوام کو سامنا ہے ان کی ناکس پالیسیوں کی وجہ سے مہنگئی اتنا زیادہ ہو گئی ہے کہ عام آدمی کی چیزیں عام آدمی کی قوت خرید سے بہر چلی گئی ہیں لوگ دو وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے عدویات نہیں لے سکتے پانچ سو فیصد عدویات مہنگی ہو گئی ہیں گھی کریٹ دیکھیں چینی کریٹ دیکھیں آٹا کریٹ دیکھیں اسی طرح ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بجلی کی قیمتیں دیکھیں آئے روز دو روپے تین روپے ایک روپے یونٹ بڑا بڑا کے آج انہوں نے یہ پوزیشن کر دی ہے کہ لوگ بجلی کے بیل نہیں بھر سکتے گیس کے بیل نہیں بھر سکتے پیٹرولیا مصنوعات دیکھیں آئے روز پیٹرولیا مصنوعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ حکومت آخر کیا چاہتی ہے لانگ مارچی حوالے سے پیپلز پارٹی بھرپور کردار ادا کرے گی انشاءاللہ ہمارا آئندہ کچھ روز میں ڈویین ڈیرہ غازی خان کا جنرل اجلاس ہے جس میں لانگ مارچ اور بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بھرپور اور مضبوط فیصلے کیا جائیں گے صفائی کے حوالے سے تحصیل بھر میں کوئی خاص انتظامات نہیں کیے گئے سی بریج کے مسائل ہیں گلیوں کے مسائل ہیں تاہا روڈ ٹوٹے پوٹے ہوئے ہیں کوئی مصنوع صحیح اس کی کوئی سیٹنگ انہوں نے نہیں کی تو کیا آپ کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے انتظامیاں کو عوام پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت سے اور ان کے منتخب نمہندوں سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں صفائی کے ناکس انتظامات ہیں ہر جگہ گن کے دھیر نظر آتے ہیں اسی جہاں بیٹھے ہیں کوٹہ دو شہر کو دیکھ لیں جہاں پر ہر گلی گن پوڑا کرکٹ سے بری ہوئی ہے سیورٹ کے ناکس انتظامات ہیں روڈز یہ ساتھ روڈ پتل روڈ بنایا گیا ہے جو کہ پندرہ بیس دن ایک مہینہ پہلے کمپلیٹ ہوا ہے لیکن آج میرے ساتھ اب چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی روڈ نیا بنایا گیا ہے لیکن پیمٹیں فوراں کر دی گئی ہیں ٹھیکے داروں کو ناکس ترین روڈ بنایا گیا ہے سیورٹ کے ہر جگہ مسائل ہے انتظامیاں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی شہر بھر میں صفائی کے ناکس انتظامات ہیں کہیں صفائی نہیں ہو رہی ہے گنے کے ٹرالیوں کی وجہ سے پورا شہر جہاں میں پولیس پتہ نکاس ہوئی ہوئی ہے ٹریفیک پولیس نظر نہیں آتی کہیں بھی لوگ بہت سی مشکلات میں پھسے ہوئے ہیں دو دو تین تین گھنٹے لگ جاتے ہیں شہر تک جانے میں پوزیشن یہ ہے تنخاؤں کے حوالے سے کال جو پرسوں مر بریت ہوئی ہے ادھر ان کو ملازمین کو مارا گیا ہے اور پچیس فیصد کا اعلان حکومت نے کی ہے پیپلس پارٹی نے تو سو فیصد تک بھی بڑھا دی تھی تنخاؤں کا تو کیا خیال ہے آپ ہم حکومت کے اس رویہ کی بھرپور مضمت کرتے ہیں جو انہوں نے ملازمین کے ساتھ رویہ رکھا ہے وہ انسانی حقوق کی مکمل خلاف ورزی تھی وہ بچارے نیتے گئے ہوئے تھے اعتجاعت کرنے تنخاؤں کے سلسلے میں اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا پاکستان پیپلس پارٹی اس اقدامات کی بھرپور مضمت کرتی ہے اور جو اعلان حکومت نے کیا ہے کہ تنخاؤں کے علافے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعلانات تو بہت کیے لیے لیکن آج تک عمل درامت کوئی نہیں ہوا گنے کا سیزن زاری ہے لیکن چینی کا ریٹ جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہا ہے تو حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے حکومت نے یہ بوران خود پیدا کیے ہیں کیونکہ شوگر مافیا ان کی کیبنٹ میں بیٹھی ہے پہلے بھی فرانزک رپورٹ آئی ہے چینی کے اوپر انہی کی حکومت میں آئی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے لیکن حکومت نے کوئی عمل درامت نہیں کیا ہے ملزموں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں لیا ہے کیا لکھتا ہے حکومت بلدیاتی انتخابات کروانے میں سیریس ہے اگر حکومت بات چکے ہی تو پھر بلدیاتی انتخابات ہوں گے ہم انشاءاللہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں ہر جگہ ان کے خلاف امید وار دیں گے